سانحے کراچی پشاور لاہور کوئٹا اور پھر کوئٹا ملک سانحات کی زد میں ایسا جکڑا ہے کہ ایک کا غم ابھی باقی ہوتا ہے کہ دوسرا ہو جاتا ہے آخر کب تک ہم ہر سانحے کو سوشل میڈیا پر اچھا لیں گے اور چند آنسو بہا کر یہ اتمنان کر لیں گے کہ ہمارا کوئی عزیز نہیں تھا اور اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے اور ایک اور فائل انصاف کے لیے کھلنے کے بجائے کہیں دفن ہو جائے گی اور وہ ماں باپ جن کے سہارے چھوٹ گئے وہ عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹاتے قبروں میں چلے جائیں گے کیونکہ عام آدمی کے لیے یہاں موت سستی اور روٹی مہنگی ہے آخر اسے انصاف کیوں نہیں ملتا ہاں شہید ہو جانے والوں کے گھر والوں کو ایک تھپکی ضرور دی جاتی ہے جو بہت ہی سستی ہے ہم لوگ کراچی سے پشاور تک دھرنے دیں گے مگر امن و اما کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے پس ہمارا معاشرہ تباہی کے جس دانے پر کھڑا ہے وہاں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں ہمیں تباہی کی طرف لے جانے میں کون ذمہ دار ہے ہمارے سیاست دان جو بے حصی کی چادر اوڑے ایک دوسرے سے لڑتے نظر آ رہے ہیں یا ہمارا میڈیا جو کبھی کندیل بلوچ کی ذات کو اچھالتا ہے تو کبھی چائے والے کے حسن کے قصیدے پڑتا دکھائی دے رہا ہے یا ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں جو دور میار کے مارے ہیں خود کو ماپنے کے لیے اور پیمانہ ہے اور دوسروں کے لیے اور کبھی کسی مذہب اور مسلک پر جگڑتے ہیں تو کبھی مذہب کے نام پہ جانے لے لیتے ہیں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم خود ہی دے سکتے ہیں لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں اس سے قبل کہ ہم قبر کی پاتال میں اتر جائیں دوسروں کی آنکھوں کو ویران کرنے کے بجائے اسی شما کو روشن کرنا شروع کر دے اور خود کو پہچانے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ زندگی تو برف کی طرح پگل رہی ہے تو کیوں نہ جانے سے پہلے ہم اپنے مقصد حیات کو پہچان لیں موسیقی